قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر تبدیل ہونے کی پازگشت پی سی بی کے سیلیکشن کمیٹی کے درمیان معاملات بگڑنے لگے وہاب ریاض کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا دورہ نیوزیلینڈ آخری اسائیمنٹ ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی دورہ نیوزیلینڈ میں کامیابی پر وہاب ریاض کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا وہاب ریاض کی جگہ چیف سیلیکٹر کے طور پر اظہر علی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں سیاستدانوں کی تاہیات نا اہلی اب نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے باسٹھ ون ایف تشریح کیس کا فیصلہ سنا دیا نواز شریف اور جہنگی ترین کی تاہیات نا اہلی ختم چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا فیصلہ چھ ایک کے تناسب سے جاری کیا گیا جسٹس یاہیہ افریدی کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا الیکشن ایکٹ کی سیکشن دو سو بتیس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا جسٹس یاہیہ افریدی نے اختلافی نوٹ میں لکھا نا اہلی عدالتی فیصلہ موجود ہونے تک ہے سمی اللہ بلوچ فیصلہ درست تھا سپریم کورٹ نے نا اہلیت کے مدد پر فیصلہ سنایا ہے اب نواز شریف اہل ہیں یا نہیں وکلہ بتائیں گے بلاول بھٹو زرداری نے کہا نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ آج کے فیصلے سے انہیں فائدہ ہوگا لیکن بانی پی ٹی آئی نا اہل ہوتے ہیں تو ان کی نا اہلیت بھی پانچ سال کے لیے ہوگی آج محول میں ذاتی انتشار زیادہ نظر آ رہا ہے ملکی تاریخ میں کسی بھی سیاسی گروہ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہم نے ایسا محول بنایا تھا کہ سیاسی انتقام نہ لیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے